السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر ہم آج پڑھیں گے روبوٹ کے بارے میں تو جس طریقے سے ابھی حالات دنیا کی بنی ہوئی ہے ایسے حالات میں روبوٹ کافی چرچہ میں ہے تو دیکھئے روبوٹ کے بارے میں کیا خبریں آ رہی ہیں کہ وائرس کے سنکٹ کے بعد دنیا میں تیجی سے روبوٹ کا ادائے ہو رہا ہے فیوچریسٹ مارٹین کوٹ کہتے ہیں کہ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں سنا ہی پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی کسی گتیویدھی میں ایک انسانی احساس چاہتے ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین کے اثر نے اسے بدل دیا ہے نا یہ ہے کہ جس طرح کیسے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا کام جو ہے انسانوں کے مادیم سے ہی کریں لوگوں کے کانٹیکٹ میں رہے انسان ایک سوسل انیمل ہے انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے کانٹیکٹ میں رہے لیکن کوویڈ نائنٹین نے اس بھرم کو توڑ دیا لوگ اب لوگوں سے دور ہونے لگے ہیں چھوٹے بڑی سبھی کمپنیاں ڈسٹینسنگ کا فالو کرنے کے لیے روبوٹس کا استعمال کر رہی ہے تو دیکھئے جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ روبوٹس کے طرف جا رہی ہیں اب روبوٹس آج کے دنیا کا آج کے آرٹیفیسیل ٹیکنیولوجی کے ورلڈ میں روبوٹس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت ہی زیادہ آپ کو لگے کہ یہ کیسی چیز ہے اس کا استعمال کیسے کیا جائے تو روبوٹس آج بڑے پیمانے پر استعمال میں کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے کافی سے بڑے بڑے دیسوں میں ہو رہا ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے تو ابھی دیکھئے ابھی یہ چرچہ میں ہے تو سوسل ڈسٹینسنگ انسان نئے فالو کر پائے ایسا ممکن ہے لیکن روبوٹ جو ہے اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے امریکہ کے سب سے بڑی کمپنی والمارٹ اپنا فرس اصاب کرنے کے لئے روبوٹ کا استعمال کر رہا ہے دیکھئے کوریا نے تاپ مال لینے اور سنی ٹائجر باٹنے کے لئے روبوٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے دیکھئے یہاں پر امریکہ کے بڑی کمپنی والمارٹ آپ سرچ کریں گے والمارٹ امریکی کی بڑی کمپنی یہ روبوٹ کا استعمال کر رہی ہے سر فرس اصاب کرنے کے لئے کوریا سینٹائزر اور تاپ مال لینے کے لئے روبوٹ کا استعمال کر رہا ہے تو روبوٹ کا استعمال بڑھ رہا ہے ہیلتھ ایکسپرٹ نے چیتاب نے دی ہے کہ دو ہزار اکیس تک کام کی جگہ پر سوسل ڈسٹینسنگ کی جورت پڑھتی ہے پڑھ سکتی ہے ایسا ہوا تو روبوٹ کی مانگ بھنے والی ہے یعنی کہ ایسے حالات اگر بنی رہی تو روبوٹ کی مانگ بننے والی ہے اور کئی ساری بڑے بڑی کمپنیاں سپوز ڈائٹ روبوٹ بنانے والی ڈین مار کی کمپنی ہے الٹرا وائلٹ لائٹ روبوٹ بنانے والی ڈین مار کی کمپنی ہے یو بی ڈی روبوٹ چین اور یورپ سے سیکڑو مسینیں بھیجی ہے کرانے کی دکان اور ایسٹرون ہوم ڈیلیوری بھیجنے کیلئے بھی روبیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس لگوں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے لوگ ڈاؤن ختم ہوگا اور بازار کھلنا شروع ہوگا ویسے ویسے ہم تقنیق کا استعمال زیادہ ہوتے دیکھنے کی امید کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسکول کالج کے سبائی بھی روبیٹ کر رہے ہیں یہ مطلب کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے لیکن یہاں پر روبیٹ کا استعمال آج کے ورل میں ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو حالانکہ مورگن اس کی سیماوں تک بھی دھیان دلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی آٹومیشنل ریٹیل مارکٹ میں انسانوں کے بھی بھومکا کو کم کر دے گی یعنی کہ اگر اس طریقے سے بڑے پیمارے پر اگر روبیٹ کا استعمال کیا جائے تو انسانوں کے بھومکا پھر کم ہو جائے گی انسانوں کو پھر انسان اور روبیٹ کے بیچ میں پھر کلیس ہونا شروع ہو جائے گا ایسی وقت آ سکتی ہے دیکھئے کوویڈ ڈائنٹین کے وجہ سے دنیا میں کیسی کیسی استھیتی پیدا ہو رہی ہے یہ جیسا کہ ہم دکھ رہے ہیں ایک طرف آپ اس کو ایک اچھا سمبھامنہ کے روپ میں دیکھتے ہیں ایک طرف آپ اس کو خطرے کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں دونوں بات ہیں تو فوڈ سرویس ایک اچھترے جہاں سواس تھے جوڑی چنتاؤں کی وجہ سے روپٹ کا استعمال بڑھنے کے سمبھامنہ ہے میک ڈائنٹین یہ فوڈ سرونگ کمپنی ہے جیسے فوڈ کمپنی خانہ پکانے اسے گرب سے سرب کرنے بھی روپٹ کا استعمال کا پریکشن کر رہی ہے تو ان کا پریکشن چلنا ہے میک ڈائنٹین کا کہ یہ جب خانہ پکانے کے لئے روپٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ایمیزون والمارٹ پہلے سے یہ گودامو میں روپٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے گودامو میں ایمیزون والمارٹ جو ہے کمپنیا بڑی کمپنیا ہے یہ سب اور یہ سب یہ لوگ پہلے سے روپٹ کا استعمال جو ہے اپنے گودامو میں سامان ادھر اتر لے جانے کیلئے کر رہی ہے اب کووڈ نائنٹین کے وجہ سے دونوں ہی کمپنیا سامان کے پیکیجنگ اور اس سے بھیجنے کے روپٹ کا استعمال پڑھانے کو بیچار کر رہی ہے اب دیکھیں اب اس سے اور زیادہ کام لینے کے بارے میں یہ جو ہے کمپنیاں سوچ رہی ہے اس سے ان کے گودامو کو کام کرنے والے کامگروں کیا اس کی سکایت کو دیت دور کیا جا سکتا ہے جنہوں کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے سہکرمیوں کے ساتھ سوسال ڈیسٹینسنگ نہیں برت پا رہے ہیں یعنی کہ سوسال ڈیسٹینسنگ کو لے کر جو بات کرتے ہیں کہ جو نہیں برت پا رہے ہیں تو روپٹ اس سمسیہ کو دور کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روپٹ کا زیادہ استعمال کرنا اور یا پھر ایک ریپورٹ کے مطابق آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کے بارے میں امریکی ایک ریپورٹ کا ایک اندھا ایک انمان تھا کہ تقریباً 2030 تک امریکہ اور ایسے ڈیولپٹ کنٹری میں ایک تیہائی مطلب جوبز جو ہے روپٹ کے جریعے روپٹ کو دے دیا جائے گا مطلب روپٹ سمالنے والے ہیں آنے والے سمیمے ایک تیہائی تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے سمیمے انسان اور روپٹ میں کافی کلیس ہونے والا ہے مطلب کلیس ہونے والا ہے کہ لوگ کو کافی دکتوں کا سامنا کرنے پڑ سکتا ہے یا پھر انہیں دونوں بات ہے ایک طرف سمبھابنا ہے ایک طرف لوگ کے لئے خطرہ بھی ہے ٹھیک ہے تو ایسی طرح بنے رہیے اور آپ کو انٹریسٹنگ نولیجیبل انفورمیشن آپ کو یہاں ملتا رہے گا چلیے سیار کیجئے دوسروں تک بھی پہنچائیے اور پہلے سے یہ جو ہے کلاس سیون کا فور چیپٹر پڑھایا جا چکا ہے بھوگول کا ارلیسن نمبر سکس تک سائنس کلاس فائب تک کبھی پڑھایا جا چکا ہے سٹیڈنٹ سے سیار کیجئے جن لوگوں تک جو ہے وہ اگر بیٹھ کر کے بچے بیٹھ کے کچھ کر نہیں رہے تو ان کو دیجئے یہ ویڈیو اور ایسے ویڈیو جو میں نے آپ کو پلائی لیسٹ میں جا کر کے دیکھیں بہت سارا ویڈیو ہے کوئی ویڈیو ان بچوں کو دیجئے تاکہ ان کے پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے چلی سیار کیجئے